اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری باتوں کو سنتے ہوں گے میری ویڈیوز لگاتار ووچ کرتے ہوں گے میں بناتی بھی ویڈیوز آپ کے لیے ہوں میں ہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں سنیں پہچاننے کی کوشش کریں کہ رب کون ہے رب کیا ہے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں دیکھیں زندگی میں آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو پیسے کی طرف پھینکیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ پیسے سے یہ ملتا ہے پیسے سے وہ ملتا ہے نہ پیسے سے خوشیاں ملتی ہیں نہ پیسے سے غم بیچا جاتا ہے خوشی صرف رب دیتا ہے اور غم صرف رب دور کرتا ہے اور کسی کتنی اوقات نہیں ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں مٹی کا پتلا آج مر جائے مٹی میں ہو گیا مٹی مٹی میں مل گئی قبر میں دفنا کر آگئے لوگوں نے چاول کھا لیے سب کچھ ختم ہو گیا بات ہی ختم ہو گئی ہم عربوں پتی ہیں ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا آج مرے کل کل ہو گئے یہ اتنی چھوٹی سی زندگی اتنی چھوٹی سی ساری بات آپ زندگی کے اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہیں زندگی کچھ بھی نہیں ہے وقت اور ساری جو اہمیت ہے وقت کی وہ ساری اللہ کی یاد میں چھپی ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا کر لیں تھوڑا تھوڑا ڈالیں تھوڑا سا ایک بوری بنا لیں اس بوری میں روز کا ایک عمال تھوڑا سا عمال ایک تھوڑا اچھا عمال ضرور ڈالیں اس بوری میں آپ کے پاس قیامت والے دن چیزیں بھری ہوئی ہوں گی تھوڑا 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 کہتے ہیں قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے تو قطرہ قطرہ ڈالیں یاسین پڑھیں سورہ واقعہ پڑھیں سورہ یاسین کے بعد سورہ رحمان پڑھیں سورہ ملک پڑھیں سورہ مزمل پڑھیں قرآن کی ساری صورتوں کو تھوڑا 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 جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑا کھائیں تھوڑا کھائیں اس طرح تھوڑا اس بوری میں بھی ڈالیں جو تھوڑا آپ نے کمایا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے بھی کیا کچھ کما لیا ہے کہا تو کریں آپ کی تو زبان سارا دن ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی ہیں اور اگر کسی کام کو کرتے ہوئے آپ خاموش ہیں لوگ کمپیوٹر کا کام کر رہے ہیں موبائل پہ کام کر رہے ہیں سکرین ٹائم یوز کر رہے ہیں تو موہ تو چل سکتا ہے نا خواتین گھر میں کھانا بنا رہی ہیں گھر کے کام کر رہی ہیں ہاؤس ہولڈ میں مصروف ہیں اپ بگس ٹاسک ہاؤس ہولڈ ورک سو وہ کیا کر رہی ہیں ان کی زبان تو چل سکتی ہے نا اللہ کا ذکر کر سکتی ہے تو آپ کی زبان کیوں بند ہے آپ کو پتا ہے کہ جب مرد آفیس سے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں اتنا تھکا ہوا آیا ہوں مجھے کون ویلیو دے گا مجھے اتنی تو تنخواہ بھی نہیں ملتی مجھے ویلیو ہی نہیں ملتی نہ تنخواہ صحیح ملی نہ ویلیو ملی یہ وہ میں تھکا ہوں رب ویلیو دے گا رب میں نے ایک دفعہ بی بی کا کال پڑھا انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں تھک جاتی ہیں گھر کے کام کر کے جو مرد تھک جاتے ہیں نوکری کر کے سواب ہے کام کرنا سواب ہے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے یا بیوی کا اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے یہ کام کرنا سواب ہے آپ کو تو آٹومیٹیکلی تنخواہ بھی مل رہی ہے سواب بھی مل رہا ہے معاشرے میں عزت اور رتبہ بھی مل رہا ہے اور کیا چاہیے آپ لوگ چاہتے کیا ہیں ہاں تھوڑا سا اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش تو ہر شخص کو ہوتی ہے تو پھر اور زیادہ گھڑ ڈالیں اور میٹھا ہوگا سمجھ آ رہی ہے نا بات کی اور زیادہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کریں تاکہ آپ کا پڑھنے کا دل کریں میں نہیں پڑھ سکتا بری صورت میں رپس ٹائم نہیں ہے یقین کریں اِنَّا تَعِنَا کوئی روز پڑھنا شروع کر دیں کلو اللہ کو پڑھنا شروع کر دیں سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اپنا خیال رکھیں اللہ کو وقت دینے کیلئے وقت نکالیں اور خوش رہیں